لوگوں کو روکنے کی وجہ سے ہم نے کیا تھا پھر فرمایا وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا اور اس لیے بھی حرام کیا کہ سود لیا کرتے تھے وَقَدْنَهُ عَنْهُ وَأَقْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ جبکہ ان کو اس سے منع کیا گیا تھا اور لوگوں کے حلال مال کو حرام طریقے سے کھایا کرتے تھے اس لیے ہم نے ان کو حرام کر دی جو حلال چیزیں تھے ان کے لیے اللہ نے فرمایا بِالْبَاطِلِ وَأَتَدْنَ لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا اور اللہ رب نے فرماتا ہے اور ان میں سے جو کافر ہیں ان کے لیے دردنا غذاب تیار تو یہودیوں کو جو اللہ نے حلال چیزوں کو حرام کیا کیوں کیا سود ایک وجہ ہے چار وجوہات میں ظلم کرتے تھے حق سے رکتے تھے سود لیتے دیتے تھے سود دیکھئے خاص طور سے بات آ رہی ہے کہ سود پر دیتے تھے یاد رکھی اور لوگوں کے مال کو بیجے